اسلام علیکم آج بروز پیر آٹھ جنوری آر ایف آئی بلٹن کے ساتھ میں ہوں نارین چادری سب سے پہلے ہیڈ لائنز آئی ایم ایف سے معاہدے کے پاکستانی معیشت پر مصبت اثرات زر مبادلہ کے زخائر تیرہ عرب ڈالر سے زائد گروت ریٹ بھی بڑھنے کا امکان ستر کروڑ ڈالر کی قسط ملنے پر روپیہ مزید مستحکم ہو سکتا ہے سویس ادرن کی نالائکی اروج پر کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں گیس کی غیر ایلانیا لوڈ شیڈنگ جاری عوام مہنگے گیس سیلنڈر خریدنے پر مجبور جب کمپنی کے پاس گیس نہیں ہے تو بھاری تنخواہ اور مراعات لینے والے ایم ڈیز جی اینز ریجنل مینجرز اور دیگر افسران عہدے پر برقرار کیوں ہیں حکومت ادارے میں ڈاؤن سائزنگ کرے عوام کا مطالبہ باجوڑ میں پولیو ٹیم کی حفاظت پر معمور پولیس اہلکاروں کی وین دھماکے سے اڑا دی گئی جبکہ ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گردوں کا چیک پوسٹ پر حملہ لیویز کی جوابی کاروائی سے شر پسند فرار ملک کے میدانی علاقوں میں دھن سے معمولات زندگی متاثر بالائی علاقوں میں برف باری سے سردی کی شدت میں اضافہ شمالی بلوجستان میں موصلہ دھار بارش پہاڑوں اور وادیوں نے برف کی چادر اور لی کرونا وابا کے نئے ویرینٹ جی این ون کے چار کیسز پاکستان میں بھی سامنے آگئے عوام ماسک اور فاصلے کی احتیاط پر عمل کرے وزارت سہت کا مشورہ بنگلہ دیش کے عام اندخابات میں شیخ حسینہ واجد پھر کامیاب اپوزیشن کا بائیکارٹ کے باعث پچاسی فیصد نشستے جید لی پانچویں بار وزیراعظم بنیں گی غزا کے انہتے مکینوں کا امتحان ختم نہیں ہو سکا تازہ بمباری سے مزید سترہ افراد شہید عالمی ادارہ جنگ بندی کروانے میں بے بس چینی اداروں پر پابندی آئیت کرنے کا رد عمل سامنے آ گیا چین نے امریکی دفاعی سنت کی پانچ کمپنیز پر پابندی آئیت کر دی اساسے بھی منجمت کر دئیے گئے محمد ازوان ٹی ٹوینٹی ٹیم کے نائب کپتان مقرر شاہین آفریدی کے سر پر پہلے ہی کپتانی کا تاج سجایا جا چکا ہے اکلینڈ میں پہلے ٹکراؤ بارہ جنوری کو ہوگا ہیڈلینز اپنے ملاحظہ کی چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانے آئی ایم ایف سے نیا معاہدہ معاشی کامیابی ہوگا تعین کرے گا جبکہ معاشی معاہدین کا کہنا ہے کہ ڈالر کی قیمت دو سو ستتر روپے پر آ سکتی ہے حکومت کے معاشی اقدامات اور آئی ایم ایف سے معاہدے کے مصبت اثرات آنا شروع ہو گئے ہیں سٹاک ایکسچینج میں بھی مصبت رجحان ہیں آئی ایم ایف سے ستر کروڑ ڈالر کی کس ملنے سے زر مبادلہ کے زخائر میں مزید اضافہ ہو جائے گا پندرہ دسمبر کے بعد سے زر مبادلہ کے زخائر میں دو ارب ڈالر کا اضافہ ہوا ہے اس وقت سٹیٹ بینک کے زخائر آٹھ ارب ڈالر ہیں اور مجموعی زخائر تیرہ آشارہ دو ارب ڈالر تک پہنچ گئے ہیں تجارتی خسارے میں بھی تیزی سے کمی آئی ہے آئی ایم ایف نے پاکستان معیشت میں گروت کا تخمینہ دو آشارہ پانچ فیصد لگایا ہے ٹیکس نیٹ کا دائرہ پانچ آشارہ تین چھ میلین افراد تک ہونے کا بھی مصبت اثرات پڑیں گے سوئی صدرن کی نالائکی عروض پر کراچی سمیت اندروں نے سندھ شہروں میں گیس کی سپلائی موطل کر دی عوام مہنگے سلنڈرز خریدنے یا لکڑی جلا کر کھانا پکانے لگے سوئی صدرن نے صبح دوپہر اور رات کے اوقات میں گیس کی سپلائی کا شیڈیول جاری کیا تھا تاہم گزشتہ کئی ماہ سے کراچی کے بیشتر علاقوں میں گیس کی غیر اعلان یا لوڈ شیڈنگ جاری ہے سردی کی موسم میں صورتحال مزید خراب ہو گئی ہے سوئی صدرن کے جاری شیڈیول پر عمل درامت نہیں ہو رہا گیس صبح دوپہر اور رات میں بھی میاثر نہیں ہے عوام مہنگے سلنڈر خریدنے یا لکڑی کا چولہ استعمال کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں اندرونس ان کے بیشتر شہروں میں صورتحال مزید ابتر ہے عوام کا مطالبہ ہے کہ سوئی صدرن میں ڈاؤن سائزنگ کی جائے جب گیس ہی موجود نہیں ہے تو ایم ڈیز، جی ایمز، ریجنل مینجرز، افسران، ترجمان اور دیگر عہدوں پر فائز بھاری تنخواہ اور مرات لینے والوں کو فارغ کیا جائے سوئی صدرن بھی سٹیل میلز، پی آئی اے، ریلوے اور وابڈا جیسا ناکارہ ادارہ بنتا جا رہا ہے سندھ پنجاب اور خیبر پختون خواہ میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کا آغاز چار کروڑ چھتر لاکھ بچوں کو پولیو کے قطرے پلائے جائیں گے مہم کے دوران ساڑھے چار کروڑ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاو کے قطرے پلائے جائیں گے قومی انصداد پولیو مہم دو مرحلوں میں مکمل کی جائے گی پہلا ملک گیر مرحلہ آٹھ جنوری سے چودہ جنوری جبکہ دوسرا مرحلہ پندرہ سے انیس جنوری تک لگی مروت جنوبی وزیرستان میں جاری رہے گا وزارت سہت کے مطابق خیبر پختون خواہ میں پانچ روزہ پولیو مہم کے دوران پچھتر لاکھ بچوں کو پولیو سے بچاو کے قطرے پلائے جائیں گے جس کے لیے تیس ہزار پولیو ٹیمز بنا دی گئی ہیں جن کی حفاظت کے لیے پچاس ہزار پولیس اہلکاروں کو تائنات کیا گیا ہے کراچی سمیت سندھ بھر میں پولیو مہم کے دوران ایک کروڑ اکتیس لاکھ سے زائد بچوں کو قطرے پلانے کا حدف تیہ کیا گیا ہے پنجاب میں دو کروڑ تیس لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو سے بچاو کے قطرے پلائے جائیں گے ولوجستان کے مختلف اضلا میں چھبیس لاکھ دس ہزار بچوں کو پولیو ویکسینیشن ہوگی اسلام آباد آزاد کشمیر اور گلگت پلتستان میں چودہ لاکھ سے زائد بچوں کو پولیو کے قطرے دیے جائیں گے خیبر پخزونخواہ کے زلہ باجوڑ میں انصداد پولیو ٹیم کی سیکیورٹی پر معمور پولیس ٹرک پر دہشت گردوں کے حملے سے پانچ پولیس اہلکار شہید ہو گئے پولیس کے مطابق باجوڑ کے علاقے بیلورٹ فرش میں پولیس وین میں سوار اہلکار پولیو ٹیم کی سیکیورٹی کے لیے جا رہے تھے کہ سڑک کنارے نصب بم پھٹنے سے پانچ اہلکار شہید اور بائیس زخمی ہو گئے تماکے کی اطلاع پر ریسکیو ٹیم نے پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا پولیس کے مطابق واقع کی تحقیقات کی جا رہی ہیں جلد ہی ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے گا تاہم کسی تنظیم نے واقع کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان حج معاہدہ تیپ آ گیا منام آزمین کو کم نرخ پر خصوصی جگہ دی جائے گی پاکستانی وزیر برائے مذہبی امور انیق احمد اور سعودی وزیر حج توفیق عربیہ نے جدہ میں معاہدے پر دستخط کیے معاہدے کے مطابق پاکستانی آزمین کو منام کم نرخ پر رہائشی سہولت دی جائے گی وفاقی وزیر انیق احمد نے کہا کہ سعودی حکام کے تعاون پر شکر گزار ہیں پاکستانی آزمین کو مزید سہولت دینے کے لیے جدہ کے حج ایکسپو میں بھی معاہدے ہوں گے رواسال حج کے اخراجات کم کیے گئے ہیں سہولیات بھی بہتر کی جا رہی ہیں پاک بحریہ نے بحیر عرب میں پاکستانی جہازوں کے تحافظ کے لیے جنگی جہازوں کو تائنات کر دیا ہے ترجمان پاک بحریہ کے مطابق میری ٹائم سیکیورٹی کے حالی آواقیات کے بعد جنگی جہازوں کو تائنات کیا گیا ہے جنگی پاکستانی تجارتی رہداری پر پیٹرولنگ جاری ہے اس کا مقصد پاکستانی اور بین الاقوام تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانا ہے تجارتی گزرگاہوں کی فضائے نگرانی بھیگی جا رہی ہے پاک بحریہ اپنی قومی ذمہ داریوں سے آگاہ ہے سمندری گزرگاہ کو محفوظ بنانے کے لیے مزید اقدامات بھی کریں گے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے شیخ میلہ میں دہشتگردوں کا پولیس چیک پوسٹ پر حملہ سیکیورٹی اہلکاروں کی جوابی کروائی شرپسند فرار ہو گئے خبر پخت انخواہ کے صلاح ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشتگرد گزشتہ تین سے چار ہفتوں سے خاصے سرگرم ہو گئے ہیں کلاچی کے علاقے میں دہشتگرد مسلسل کاروائیاں کرتے رہے ہیں اب شرپسندوں نے تھانا مغل کے علاقے شیخ میلہ چیک پوسٹ پر حملہ کیا جس سے لیویس کے دو اہلکار ضخمی ہو گئے پولیس کی جوابی کاروائی سے دہشتگرد رات کی تاریخی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے فرار ہو گئے واقع کی اطلاع پر پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی اور شرپسندوں کی گرفتاری کے لیے سرچ آپریشن شروع کر دیا گیا بلوجستان میں بارش اور برفباری کے دوسرے سپل سے موسم مزید سرد ہو گیا صوبے کے شمال مغربی علاقوں اور افغان بورڈر پر موصلہ دھار بارش سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو گیا پروینشل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آتھارٹی کے مطابق زیارت کی مختلف وادیوں میں شدید برفباری ہوئی چمن قلعہ عبداللہ قلعہ سیفاللہ موسیخل پشین جوب بارخین سبی بولان لورالائی نوشکی کلات اور چاغی سمید مختلف اضلا میں مصلہ دھار بارشوں سے ندی نالوں میں توقیانی آگئی ہے کیس کو حکام کے مطابق شدید بارش کے باعث بیس سے زائد فیڈرز کو بجلی کی سپلائی معتل ہو گئی ہے جبکہ بالائی علاقوں میں گیس کی فراہمی بھی بند ہے جس سے عوام کو شدید دشواری کا سامنا ہے دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلنے والی کرونا کی نئی قسم جی این ون کے چار قیسز پاکستان میں بھی سامنے آگئے ترجمان وزارت سہت کا کہنا ہے کہ چاروں افراد میں حل کی علامات تھی تاہم وہ بغیر کسی پیچیدگی کے سہتیاب ہو گئے ہیں سردیوں میں کرونا یا فلو جیسی بیماریوں کے پھیلاؤ سے بچنے کے لیے ماسک فاصلہ اور دیگر احتیاطی تدابیر اختیار کریں نگرا وزیر سہت نے بتایا کہ صورتحال کی کڑی نگرانی کی جا رہی ہے انٹرنیشنل ائرپورٹس اور تمام داخلی اور خارجی راستوں پر سکریننگ کا موثر نظام موجود ہے اسلام آباد سمیت زیادہ تر ائرپورٹس پر باہر سے آنے والوں کی کوویڈ ٹیسٹنگ شروع ہو گئی ہے بیرون ملک سے آنے والے دو فیصد مسافروں کی لازمی کوویڈ ٹیسٹنگ ہوگی برطانیہ اور بھارت میں کورونا کے نئے ویرینٹ جی این ون کے کیسز سامنے آئے ہیں اور نئے ویرینٹ سے بھارت میں امواد بھی ہوئی ہیں جبکہ امریکہ میں کورونا کے نئے ویرینٹ سے متاثرہ افراد کی تعداد بتدریج بڑھ رہی ہے جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمن نے افغانستان کے نائب وزیراعظم مولانا عبدالکریم سے ملقات کی جس میں وزیر خارجہ مالوی امیر متقیب بھی موجود تھے مولانا فضل الرحمن وفد کے ہمراہ افغان حکومت کی دعوت پر قابل پہنچے جہاں انہوں نے افغانستان کی آلہ حکومتی عہدداروں سے ملقات کی ملقات میں افغانستان میں پاکستانی مشن سربراہ عبید الرحمن نظامانی بھی شریک ہوئے ملقات میں مولانا فضل الرحمن نے گفتگو میں کہا کہ مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جانا چاہیے دونوں ملکوں کو مختلف شعبوں میں باہمی تعاون پر بات کرنی چاہیے افغان مہاجرین کو پاکستان سے واپس بھیجنے کے فیصلے کی حمایت نہیں کی ہے افغان نائب وزیراعظم مولانا عدل کبیر کا کہنا تھا کہ پاکستان اور افغانستان کے مفادات مشترک ہیں ہمارا مقصد موجودہ تعلقات کو دونوں ممالک کی مشترکات میں استعمال کرنا ہے افغان مہاجرین سے حسن سلوک اور افغانوں کی مدد پر پاکستان کے شکر گزار ہیں یہاں وقت ہوا ہے بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں